ساکھ پٹا پٹ سے اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ سری نگر لے قومی شہرہ پر کیا گاڑیوں کی آمد ربط کو چلنے کی اجازت ہے ایک اور دوسرے اپنے آس پاس کے مناظر بھی دکھائیے کس طریقے کا ماحول اس وقت لگدار کے اندر ہے جہاں پر آپ اس وقت کھڑے ہیں جی آپ کو بتاتے تھے لے کل شام سے لگاتار موسم میں تبدیلی ہمیں دیکھ لوگوں کو ملا اور کل شام سے لگاتار حلق کی برفباری لور ریچ اور ہائر ریچ میں دیکھتے گا اس کے بعد سے کل کے ساتھ سے زوجلہ پاس درے زوجلہ گاڑیوں کے مدرف کے لیے فی الحال جو ہے مومنٹ بان رکھایا تھا اور آج صبح صبح ہم نے کنسرن سے جاننے کی کوشش کے آخر زوجلہ پاس کے حوالے سے گزترہ کی اپ ڈیٹ ان کا مانا ہے کہ اس وقت جو ہے کارگل ٹاؤن میں کارگل ٹاؤن کے ایڈیسن ایریات میں لوگر ریچ میں ایک انچ تک برف گری ہے اور دراس کے بعد دراس میں تین سے چار انچ برف گری ہے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ زوجلہ پاس میں لگ بک چار سے پانچ برف گر سکتی ہے تو اس کو مدرہ صرف کنسرن کا کہنا تھا کہ زوجلہ پاس پہ مین اور مشنری صبح صبح نگلی ہے کیونکہ ابھی فی الحال جو ہے زوجلہ پاس گاڑیوں کے مدرف کے لیے مومنٹ جو بن ہے آفیشنی بن نہیں ہے مومنٹ گاڑیوں کے مدرف کے بن ہے کیونکہ برف گری ہے زوجلہ پاس پہ اور صفائی کا گم لگاتار کیا جا رہا ہے ابھی ابھی ہم نے کنسرن سے جاننے کے کوشش پیو سورس سے ہمیں یہ خبر موصل ہوئے تو ان کا مانا ہے کہ جنگی زوجلہ پاس سے برا فٹانے کا کم مکمل ہو جائے گا اور اس وقت میں نے مشنریز خاص کر بیورو کے ٹیم کے ساتھ ساتھ میکنیکل دپارمنٹ کے ریکوئری ٹیم کے ساتھ ساتھ جو لداخ پولیس کے ایسی چو دراس کے قیادت میں جو ٹیم جاتی ہے ایسی چو دراس کے قیادت میں جو ٹیم جاتی ہے وہ سبھی ٹیم زوجلہ پاس دکل چکے کی ہے اور بڑے پیمانے پر زوجلہ پاس سے برا فٹانے کا مکمل لگاتار جاری کیا جا رہا ہے چھیک ہے عساق 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 آپ کو روک رہا ہوں اس میں کے لیے پورا فرم زرہ عساق کا دکھائیے عساق زرہ آپ نے آس پاس کا ایریا بھی دکھائیے کہ لداخ کی خوبصورت پہاڑیاں جو ہم پچھلے دنوں دکھا رہے تھے جنگ کی وجہ سے اب یہ کتنی خوبصورت دکھ رہی ہے کیونکہ ہلکی برف سیدھے مجھے نظر آ رہی ہے آپ کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں یہاں پر بھی برف نظر آ رہی ہے پورے فرم پر زرہ اس کو دکھائیے گا جی آپ کو چاہیے میں آپ کو ویجیول لائی ویجیولز میں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پورا کرگل لداخ ٹاؤن کا جو میں نظرہ آپ کو دکھانا چاہوں گا برف کے سفیر چادر کے لپیڈ میں اور چاریوں اور برف بھی بھر آپ کو دکھائیں دیں گے اور خوبصورت نظرہ ہم آپ کو لائی ویجیولز میں دکھا رہے ہیں اور کیونکہ صبح صبح جب ہم باہر آئے تو لگ بک ایک انچ سے زیادہ برف گری تھی اور اس کے فاران بعد ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ سڑکوں کے حالات کافی خستہ ہے کیونکہ ہلکی برف باری ہونے کی وجہ سے سڑکیں کافی سلپری ہو جاتا ہے پھرستان کی زیادہ چانچ رہتی ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ڈرائیورز ہیں خاص کر کمرشل جو گاڑیاں ہیں پرائیوٹ گاڑیاں ہیں ان کو احتیاری تابیر اتنانے کی ضرورت ہے اور انٹسکٹ چینج اسے کہا جاتا ہے اور وہ کہیں نے کہیں ہائر ریچ میں جب آپ لانگ ڈرائیو کرتے ہیں اس وقت بھی لگانے کی اشید دردار کیونکہ زیادہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جب گاڑیاں بینا انٹسکٹ چینج میں برف میں جب سفر کرتے ہیں تو اس وقت کہیں نے کہیں جب کسی پاس پوچھے تو ان کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ریکویری کی ذریعہ ریسیو کرنا پڑتا ہے تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کا بڑا امپورٹنٹ آپ نے کہا کہ سرین اگر لے کومی شہرہ پر فسلن ہے ابھی برف ہٹایا جا رہا ہے اس لیے احتیاطاً اس کو بند رکھا گیا ہے اگر آپ کرگل سے لے جانا ہے تو کیا اس شہرہ کو آمدرت کے لیے کھول دیا ہے کیا وہ بند تو نہیں ہے کیا خوش خبر آپ کے پاس جی کرگل لے نیشنل ہائیوے کے بعد زیادہ تر کرگل لے نیشنل ہائیوے زیادہ جب برہباری گرتی ہے تو اس وقت بنو جاتا ہے فیلحال اس نے کہ کوئی خبر نہیں ہے کہ کرگل لے جو نیشنل ہائیوے ہے وہ بند کے خبر فیلحال محصول نہیں ہے کیونکہ اگر ہم آپ کو بتا دے چلے کرگل سے جب ہم لے والے پارٹ میں انٹری کرتے ہیں کیونکہ لے پارٹ میں برہباری بہت کم گرتی ہے تو کرگل سے لے کی طرف جو نیشنل ہائیوے پہ کہیں نہیں کہیں موننگ ٹائم پہ فسلن کی جاند سلپری کی جاند سوتی ہے لیکن بند بلکل نہیں ہوتا ہے یہ ابھی تک کی خبر کے حساب سے کرگل لے نیشنل ہائیوے کے حساب نیشنل ہائیوے گاڑیوں کی آمدرف کے لئے کہیں نہیں کہیں بحالے بند کی خبر ابھی تک محصول نہیں ہوئی ہے وہی ہم کرگل لداخ کے باقی ایریاز کی بات کریں جو باقی سب ڈیویزنز ہیں جس طرح سے اگر ہم زانسکار کی بات کریں زانسکار میں بھی ہلکی بڑا بارے گرنے کے خبر محصول ہوئی ہے سانکو سب ڈیویزن میں دو سے تین انچ بڑا بارے گرنے کے خبر محصول ہوئی ہے اور برسو بلوک کی بات کریں برسو بلوک میں دو سے تین انچ بڑا بارے گرنے کے خبر ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ چکتن سب ڈیویزن ہے چکتن سب ڈیویزن میں بھی کم سے کم ایک سے دو انچ برپ باری ہونے گرنے کے خبر محصل ہوئی ہے لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جہاں رات کو برپ باری ہوئی ہے وہیں پر اب میں بالکل آپ کے بیک پر جو پہاڑیاں ہیں اس پر صاحب نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر ہلکی ہلکی دوب بھی کہیں نہ کہیں دکھ رہی ہے اس وقت موسم میں یقیناً کافی تبدیلی آئے ہیں اور اس وقت جو ہے پارشلی کلاوڈی ہے اور دوب کی چھائیں بھی آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اسی کو مدرہ دکھتے ہوئے امید کی جا رہی ہے کہ زوجلہ پاس پہ جلد جلد بحال ہو جائے کیونکہ اس وقت جو موسم آہستہ آہستہ سازگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک چیز بڑا امپورٹنٹ ہے اب کوویڈ کی کہانی بھی بتائے کیونکہ مانا جنہا کہ جتنی سردی بڑے گی اتنا زیادہ کوویڈ کا اثر بھی ہوگا اور کوویڈ کی خبر ہم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے ناظرین کو بتائی کیونکہ لڈاک کے اندر بھی سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں ہے لگاتار کیسز آ رہے ہیں اور ایلوٹ پر پوری ایڈمیسٹریشن کو کر دیا گیا ہے آجے اگر ہم لڈاک کے بات کریں لڈاک کے اندر پچھلے کئی دنوں سے لگاتار کوویڈ نائنٹین کے مہاماری کے چلتے کوویڈ کا کہہ لگاتار جا رہے ہیں اور ساتھ زیادہ کوویڈ نائنٹین کی سنکھیہ دن بہ دن بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈیتھ بھی اور کوویڈ نائنٹین کی ایکٹیو پوزیٹیو کیسز بھی اسی کو مدنہ رہتے ہیں کیونکہ لڈاک میں زیادہ در کوویڈ آٹ بلیک ہو چکا ہے اس کو مدنہ رہتے ہیں لڈاک کے اندر جو ریپیٹ کوویڈ کے ٹیسٹس کے حوالے سے بھی ٹیسٹس کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ ریسنٹلی لیفٹنین گورنر لڈاک آکے ماتور نے ایک ریویو میٹنگ لیا ہے جس میں لہ اور کارگل کے ہیلتھ ڈیپارنمنٹ کے ہیڈ سے ریوی میٹنگ لیا ہے اور ان سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر کس طرح کی انتظامات ونٹر کے حوالے سے کیا گیا ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ سی ایم او کارگل اور میڈیکل سپر انڈین نے لہ کے جانت سے لیفٹنین گورنر کو آگائی دی ہے کہ ونٹر کے حوالے سے کہیں نہیں کہیں جو انتظامات ہوتے ہیں اور باقی جو ایسنشل ہوتے ہیں الیکٹریسٹی وارٹر اور ہیٹنگ کے حوالے سے ان سارے چیزوں کو مدرد رکھتے ہوئے جو انتظاماتیں وہ مکمل کیا گیا ہے لیکن اس وقت ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب کوویڈ مینٹین کے آغاز تھا اس وقت سبھی لوگ اکٹے سامنے آکے کوویڈ کو مات دینے کے لیے سب سامنے آکے کوویڈ کے خلاف لڑا تھا اور ایک بار سے ایڈمنسٹریشن ہو چاہے لوکل ہو سب کو ایک پلیٹ فارم پر آکے سامنے آکے کوویڈ کو مات دینے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ عیساق ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے لڑاک کے موسم کی صورتحال اور یہ خوبصورت ویجولز پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ عیساق آپ کا تو بات موسم کی ہو رہی تھی جہاں پر مطلع برالود رہے گا اس بات کا اشارہ آج بھی محکم موسمیات کی طرف سے دیا گیا ہے لیکن ساتھ اور آٹھ تاریخ و پہاڑی اور میدانی علاقوں کے اندر درمیانہ درجے کی براباری ہو سکتی ہے اور میدانی علاقوں کے اندر بارشوں کا بھی امکان ہے اس لیے احتیاط درتنے کے لیے لگاتار جو ہے وقت کہا بھی جا